کو سننا ہو وہ کہہ رہا ہے کہ یار اس کے اندر وہ پیویلٹی ہے اس کے اندر وہ کردار ہے اس کے اندر وہ سمجھ بوجھ ہے اس کے اندر یار یہ کوئی رائیوینڈ کا الیکشن تو نہیں لڑنے جا رہا یہ کوئی نواب شاہ میں تو الیکشن نہیں لڑنے جا رہا یہ اس یونیورسٹی والوں کی منیجمنٹ کو دیکھنا ہے یا تم نے دیکھنا ہے یعنی جب انسان کی بغض میں مت ماری جائے نا قرآن کہتا ہے کہ کسی کی دشمنی میں اس حد تک نہ جاؤ کہ تم انصاف بھی بھول جاؤ تمہارا تحلق کیا ہے تمہاری پوری اس اشرافیہ کے اندر ایک بھی پرسنیلٹی ایسی نہیں ہے جو کسی باہر کی یونیورسٹی کا الیکشن لڑ سکے وہ بھی چانسلر کا اور لڑنے کن سے جا رہا اصل سوال یہ ہے یہ تمہارا عمران خان الیکشن کن سے لڑنے جا رہا ہے جو برطانیہ کے دو سابق وزرائی آزم ہے جو جرمن وزیری آزم ہے جو چانسلر اس کو کہلو جو بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں پنجازمائی کرنے جا رہا ہے وہ کون ہیں جن کے زامنے تمہارے ملک اکمران کشکول لے کے جاتے خدا کے لئے ہمارے مانگنے تو نہیں آئے ہماری شگل ایزی ہے ہماری مجبوری ہمیں چجنہ دے دو ہمیں فقیری ہیں مر گئے ہمارا ملک کنگال ہے ہمیں صدقہ دے دو فقیر ہے ہمیں قرضہ ہی دے دو انہی ملک کے سربراہوں سے جرمنی سے ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں برطانیہ سے بھیک مانگنے جاتے ہیں امریکہ سے بھیک مانگنے جاتے ہیں اور یہ جوان کہنا تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو کے الیکشن جیتوں گا اس قوم کی وقار اس سے اور کیا بلند ہوگا کہ ایک شخص ان کے ساتھ وہاں قدم رنجازمائی کرنے جا رہا ہے کہ جہاں تم بھیکاری بن کے جاتے ہو وہ مقابلے کا لیڈر بن کے جا رہا ہے پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے اچھا ان کو بھی دعا کرنی چاہیے اللہ کے مندوں تم دعا کرو یہ وہاں چانسلے بن جائے تمہاری جان چھوڑ دائے گا وہاں چلے جائے گا یہ تمہارے سار پر مسلس عذاب بنا ہوا ہے نہ تمہیں حکومت کرنے دیتا ہے نہ اندر بیٹھا ہے نہ باہر بیٹھا تمہارے لیے پریشانی تم نے جیل میں بند گیا مزید پریشانی تو دعا کرو یہ چانسلر بن جائے ان کی جان چھوڑ جائے تو بجائے ہو جائے تمہیں چانسلر حجب بھئی تو محمد تینوں تو وہ تے چپڑاسی نہ رکھ کر پوری نور لیگ میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آگ سوڑ کے چوکی دار کا الیکشن لڑ سکے وہ یارو خدا کا خوف کرو کوئی یہ ہے وہ اقل سلیم جسے کہتے ہیں یہ تو سوچو کہ اس قوم کا چانسلر بننے سے مسلم جامعہ تلعظر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے مدینہ یونیورسٹی ہے مکہ یونیورسٹی ہے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں وہاں سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے امام البانی جس کا نام لے کر دنیا کے سارے ممرو سے کہا جاتا ہے امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے سبحان اللہ وہ مدینہ یونیورسٹی کا چانسلر نہیں بن سکا جامعہ تلعظر کا نہیں بن سکا یہ میں انگریزوں کی اور کافنوں کے فضیلت بیان کر رہا ہے میں اپنی قوم کا اپنے اندر سے بغض بتا رہا ہوں جامعہ تلعظر کا شیخ امین شنکیتی رحمہ اللہ جس کی کتابیں پڑھ کے میں عالم بنا مصر کے تھے وہ بھی شیخ ابو بکر الجزائری جس نے تفسیر قرآن لکھی جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہے عربی میں کتنے بڑے مشائق دنیا میں رہے لیکن ان تین یونیورسٹیوں نے ان کو موقع نہیں دیا کہ وہ چانسلر بن سکے وہ ظالموں کسی مسلمان کو یہ کافر موقع تو دے رہے ہیں یہ نون مسلم موقع تو دے رہے ہیں اس موقع کو غنیمت جانو میں یہ چیلل کر کے کہتا ہوں میرے رب نے چاہا اگر یہ چانسلر بن گیا اللہ کی قسم اپنے حافظ اللہ سے محبت ہے جس نے ساری دنیا کے پادشاہ جمع کر کے کہا تھا ہم لا الہ الا اللہ ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں برائی کے خلاف لڑیں گے وہ وہاں نہیں کلمہ لگائے گا وہ کلمہ کا پرچاہ وہاں یہ تو پتا چلے گا پاکستان کا ایک مسلمان لیڈر ہے آکس ورڈ کا چانسلر بن گیا خدا کا خوف کرو اتنا بغز اور حسد تم اپنی قوم کے لیے کر رہے ہو اپنے لیے نہیں کر رہے ہو ب scalد شueprint ٹھ Roberم ٹھ ۑ ۑ موسیقی